پائل ملک نے فینس کو ایک اور بڑا جھٹکہ دیا ہے پتی سے طلاق لینے کی ایناؤنسمنٹ کے بعد اب ان کا ایک اور بلوگ سامنے آیا ہے جسے دیکھنے کے بعد فینس کی چنتہ کافی بڑھ گئی ہے پائل ملک نے بیتے دن ایک چکانے والا کھلا سکیا تھا پائل نے اپنے بلوگ میں ایناؤنس کیا تھا کہ وہ پتی سے طلاق لے کر الگ ہونے والی ہیں ارمان ملک بگ بوس کے گھر کے اندر ہیں اور اپنا گیم کھیل رہے ہیں وہیں پائل باہر آنے کے بعد پتی سے الگ ہونے کے پلان بنا رہی ہیں آپ تو وہ کھل کر بول چکی ہیں کہ گولو اور ارمان کے باہر آنے کے بعد وہ ارمان سے الگ ہو جائیں گی اب پائل کا ایک نیا بلوگ سامنے آیا ہے اس میں اب انہوں نے اگلا ڈیٹ دیا ہے ٹرولنگ سے تنگ آگا پائل ملک ٹوٹ گئی ہے وہ زندگی میں چاو رہی اتھل فتھل کے بعد اب وہ فوٹ فوٹ کا روتے ہوئے نظر آئی ہیں اپنے لیٹس بلوگ میں پائل نے پھر سے اپنی پرسنل لائف اور طلاق کے فینسلے پر بات کی اب پائل نے کہہے کہ ان کا ارادہ پکہ ہے وہ بچوں کو وہ سب نہیں سننے دیں گی جو وہ سن رہے ہیں پائل کا دعویٰ ہے کہ ارمان جب گھر آئیں گے تو وہ تینوں ساتھ میں بیٹھ کر فینسلے لیں گے یا تو پائل الگ ہوگی یا پھر کرتی کا پائل نے یہ بھی کہا کہ نہیں تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو سکتا ہے کہ ہم یوٹیوب بھی چھوڑ دیں اتنا ہی نہیں اب ہو سکتا ہے کہ پائل اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر چلی جائے درس اس بلوگ میں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی بہن ان سے مل لیں آئیں بلوگ کا ٹائٹل ہے پائل کی بہن آئی ان سے مل لیں بتا دیں یہ پائل کی صحیح بہن نہیں ہے بلکہ پڑوسی ہے جو انہوں نے صرف ان کی دوست ہے بلکہ بہن سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں اب تو پائل کو کہتے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ چلے وہ مہیرہ کہتے ہیں کہ پائل یہاں نہیں رہے گی پائل میرے ساتھ میرے گھر جائے گی اب ان کا یہ بیان سن کر تو ایسا لگ ہی رہے کہ پائل یہ شادی توڑنے یا پتی کا گھر چھوڑنے کے لیے پتی کے واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کرے گی آپ اس کنٹروورسی کے چلتے ان کا یہ بلوگ کچھ ہی گھنٹوں میں کافی زیادہ وائرن بھی ہو گیا ہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی اپ ڈیٹس جان کاریوں کے لیے ہمارے چنل اپس میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سبسکر